آغاز کرتے ہیں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن روات ریاستی تامل لادوں میں ہیلیکوپٹر حادثے میں حلاق ہو گئے حادثے میں ان کی اہلیہ سمیت تیرہ افراد جان سے گئے بھارتی فضائیہ نے حاستے کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی ہے بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت ہیلیکوپٹر حادثے میں حلاق بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست تامل لادوں کے ہیل سٹیشن کے جنگل میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جدید ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہیلیکوپٹر میں آگ بھی لگ گئی جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولی کا راوت سمیت چودہ لوگ حادثے کا شکار ہوئے جن میں سے تیرہ افراد جان سے گئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا جنرل بپن راوت ملیشری کالج میں تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے حادثے کا شکار بننے والے می آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکوپٹر کا شمار دنیا کی جدید رین ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر میں ہوتا ہے جسے سمندری موسم اور سہرائی حالات میں پرواز کے لیے ڈیزائن کیا گیا جنرل بپن راوت اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو مدت ملازمت پوری ہونے پر بھارتی فوج کی سربراہی سے ریٹائر ہوئے تھے موڈی سرکار نے انہیں بھارت کی مسلح فوج کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف مقرر کیا تھا پاکستان کی اسکری قیادت کا بھارت میں ہیلیکوپٹر ہاتھ سے پر اظہار افسوس اس ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا اور آرمی شیف نے بھارتی جنرل بپن راوت کی انتخاب پر اظہار تازیت کیا ہے ہیلیکوپٹر ہاتھ سے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف ہلاک ہوئے تھے اور اب بعد کور کمانڈرز کانفرنس کی پاک فورٹ نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف مکمل ادم برداشت کی آزم کا اظہار کیا آرمی شیف کی زیر سدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں سیالکورٹ واقعے کی سخت مضمت کی گئی اور ایسے اناثر کے خلاف زیرو ٹولرنس کا عادہ کیا گیا آرمی شیف جنرل خمر جاوید باجوہ کی زیر سدارت 245 میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق کانفرنس میں عالمی اور خطے کی سیکیورٹی سورتحال کا جہزہ لیا گیا کانفرنس میں سیالکورٹ واقعے کی سخت مضمت کرتے ہوئے ایسے اناثر کے خلاف زیرو ٹولرنس کا عادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تشدد پسندان اناثر کے لیے تحامل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا آرمی شیف نے سرحدوں کے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا کانفرنس کے شرکہ نے بھی افواج کے تربیتی اور پیشہ ورانہ امور پر اظہار اتمنان کیا اس موقع پر آرمی شیف نے کہا کہ ٹکنالوجی پر منحصر مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ضروری ہے افغان سورتحال میں بہتری کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے افغانستان میں سہے کام سے خطے میں سہے کام آئے گا تذکرہ سیالکورٹ واقعے کا جس کے مزید آٹھ مرکزی ملزمان پکڑے گئے عدالت نے تیرہ روزہ جسمانی ریمانچ پر پولس کے حوالے کر دیا سیالکورٹ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے مزید آٹھ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کے مطابق گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے عمل میں آئی گرفتار آٹھ ملزمان کو گجرہ والا کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا جج نتاشہ نسیم نے ملزمان کا تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے کر پولیس کے حوالے کر دیا چبیس ملزمان پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پہلے ہی پولیس کی تحویل میں ہیں اب تک گرفتار مرکزی ملزمان کی تعداد چونتیس ہو گئی ہے اکیس دسمبر کو ملزمان کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اب آپ کو فیصل آباد واقعی کے بارے میں بتاتے ہیں یا خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے یا خواتین نے خود اپنے کپڑوں کو تار تار کیا معاملہ معاملہ بن گیا متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز نے پولیس کو بھی الچھا کر رکھ دیا ہے فیصل آباد میں آخر ہوا کیا تھا ایک کے بعد ایک کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئی بعض فوٹیجز میں خواتین کو ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری دکان میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے دکانداروں کے روکنے پر کبھی خواتین نے اپنے دپٹے اتار کر پھینکے تو کبھی اپنے کپڑے تار تار کر دیے جبکہ کچھ فوٹیجز ایسی ہیں جن میں دکانداروں اور پولیس اہلکاروں کو خواتین پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس پر پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار اور ملوث اہلکار کو موتل کر دیا سی سی ٹی وی کے مختلف فوٹیجز نے پولیس کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے عدالت میں کیا موقف اپنایا جائے پولیس سوچ میں پڑ گئی گرفتار ملزمان کو بت کے روز عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا جانب سے پابندی کے باوجود وزیراعظم کا دورہ پشاور تقریب سے خطاب میں پاکستان کو دنیا کا سستہ ترین ملک بھی قرار دے دیا کہا دنیا کے عمیر ترین ممالک میں بھی ہیلتھ کوریج نہیں صحت کار غریب اور صفید کوش دونوں کے لیے ہیں پشاور میں احساس راشن ریایت پروگرام کی تقریب سے خطاب بولے پاکستان کو فلاحی ریاست پدانا نسبلین ہے خیبر پختونخواہ میں ہر خاندان کو ہیلتھ انچورنس دیں گے پاکستان دنیا میں سب سے سستہ ملک ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انچورنس کی صفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دعائیں دے گا ہمارا جو نسبلین تھا جو ہمارا منشور تب تھا کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلائی ریاست بنانا ہے ہر خاندان کو ہم نے پختونخواہ میں ہیلتھ انچورنس دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوال بھٹو کا حکومت کا ہر سیاسی میدان میں ڈرٹ کر مقابلہ کرنے کا آز مہنگائی کے خلاف اعتجار جاری رکھنے کا بھی اعلان کہا کہ جب تک حکومت رہتی ہے ایرم ایف پی چلتا رہے گا اب آپ مشکل میں رہیں گے سن میں مضبوط بلدیاتی حکومت کے خواہش کا بھی اظہار وفاق سے این ایف سی ایوارڈ آبادی اور مردم شماری کے مطابق سن کا حصہ بھی مانگ لیا جب تک یہ حکومت رہتا ہے جب تک یہ آئی ایم ایف ڈیل اسی طریقے سے چلتا رہے گا تب تک پاکستان کے عوام پکلیف میں ہی ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اپنے علاقے میں اعتجاج کریں گے اور ہمارا خواہش بھی یہی ہوگا کہ لوکل گورنن سسٹم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے یہ جو ہمارا صوبہ کا حق ہے جو ہمارا صوبہ کا شیئر ہے این ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہمارا سینسس کے مطابق ہمارا پاپیلیشن کے مطابق وہ ہمیں دیا جائے وزیر داخلہ شیخ رشید کے کہنا ہے کہ رانہ شمیم کا نام ابھی پی این ال آئی پر ڈالا ہے ای سی ایل میں ڈالنے کے لئے میٹنگ ہوگی ملک کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخ ایک دم رات کا فیصلہ کیا گیا ہے رواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویزات دیں گے ایف آئی ایے سے کہا ہے بڑے مگر مچوں پر ہاتھ ڈالیں رانہ شمیم کو پی این آئی ال پر ڈالا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے اور باقی ای ایس ای سی ایل کے لئے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا جو ہمارے ملک کی بدنامی کا دنیا میں باعش بن رہے ہیں جو دنیا میں ہماری جنگ اسائی ہو رہی ہے جو پولیس ڈیمورلائز ہوئی ہوئی ہے ان تمام لوگوں پر سختی سے ہاتھ ڈالا جائے ہیں بہانہ بنا کے بیماری کا گیا ہے اس کو بھی چوبیس گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ دینے کے لئے دیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں آپ پاکستان آنا چاہیں تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی چوبیس گھنٹے میں ہم ڈاکومنٹ آپ کے گھر پچھا سکتے ہیں بڑے مگر مشہو پہ ہاتھ ڈالیں میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو دفتر میں اپنے دفتر بلا کے یہ ادایت کی ہے روپے کی قیمت گھٹی ہے ڈالر کی بڑی ہے ان پر ہاتھ ڈالا جائے ہماری دادی نانی دیسہ دا راجہ گاتی تھی مریم نے گایا تو کیا ہوا کیپٹر ریٹائر سفدر کے کہنا ہے اگر گانا بھی کہا ہوں گا آصف زرداری اور بلاول شادی پر نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں وہ ہمارے دل میں ہے دوسری شادی وہ کرتا ہے جس کو پہلی بیوی مارے ہمارے گھر تو سکون ہے یہ گانا بیٹے کی شادی میں بھی چلے گا یہ چشتیوں کی لا دیکھ والی بھی ہوگی گانا بھی ہوگی سب کچھ ہوگا اچھا رہا ہے تم نیجا دے کو آپ سب کی دو اچھائی کالیوں آئیں گے سب میں اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھیں وہ گاتی تھی دیسہ دا راجہ میرے بابل دا پیارا کہ ویر ویرہ کوڑی چڑیا ان کے گانے آپ کو یاد نہیں ہے تو مریم کا گانا آپ کو یاد آ دیا زرداری صاحب نہ بھی آئیں تو وہ ہمارے دل کے ساتھ ہی ہیں بلاول صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں بارال بلاول نے مجھے اپنی شادی میں بلائے دوسری شادی ہے تو وہ کرتے ہیں جن کو پہلی بیوی لتے مارے ہمارے گار میں تو ایسا بہت ہوئی ہے بھائی